بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عاصف زرداری یعنی ایک ڈاکو یعنی ایک قاتل اپنی بیوی کے قتل میں سب سے بڑا شامل ہونے والا شخص عاصف زرداری مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ خالد شہن شاہ نے بینظیر کا قتل کیا ازیار بلوج کی جی ایٹی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خالد شہن شاہ کو مارا کیونکہ عاصف زرداری نے کہا اور خالد شہن شاہ بینظیر کے قتل کا گواہ تھا اس ساری صورتحال کے اندر آپ اگر ازیار بلوج کی جی ایٹی پڑھ لیں تو آپ کو عاصف زرداری کو زیادہ دیر نہیں لگے گی لٹکانے میں اب اس ساری صورتحال کے اندر حامید میر انٹرویو لیتا ہے اور اس انٹرویو کے بعد اچانک سے ایک قاتل کا ایک لٹیرے کا منی لانڈر کا جالی اکاؤنٹس کا پاکستان کی ایکانومی برباد کرنے والے کا انٹرویو آفیر کر دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے حامید میر کی طرف سے یہ بڑی بزدی لانا کاروائی ہے آپ بتا دے پوری دنیا کے اندر ہم آپ کو مثال دیتے ہیں اسرائیل کی جو کہ پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول کرتا ہے وہاں پر آپ کسی ڈاکو کا قاتل کا لٹیرے کا غدار کا انٹرویو آپ لے کر دکھائیں جس کو ارسٹ کیا گیا ہو اور اس طرح وہ دھڑلے سے آئے حامید میر جیسوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ دن گئے اب جب دو ہزار دس یا اس سے پہلے یا اس سے بعد کے اندر ان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ آڈیو کال ریکارڈ ہوتی تھی اور یہ پاکستان کی آرمی کے خلاف کہتے تھے ان کو کہ یہاں سے ہم اٹیک ہوگا اب یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ سمجھ سے اب سارے سن کی یہی لگا رہے گا اب آ چکی ہے میڈیا کی باری انٹرویو نشر کر دیتا تھا اب معاملات اور ہے میڈیا کی باری آ چکی ہے ان کا شکنجہ پوری طرح ٹائٹ ہونے جا رہا ہے یہ جو آپ کو رانو سناؤلہ کا کیس نظر آیا ہے یا یہ جو آصیف علی زرداری کا کیس نظر اکاؤنٹس کا آ رہا ہے جانتے ہیں آصیف علی زرداری کے ساتھ جو 20-22 منی لانڈرنگ کرنے والی ایکٹریس تھی وہ کون تھی وہ آپ کے ڈرامو میں آ رہی ہیں وہ ٹاپ لیڈنگ ادا کر رہے ہیں آج آپ کو بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری شاملتی اور سٹل ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال کے اندر آصیف زرداری کا پاکستان کی فلم انڈسٹری میں پیسہ لگا ہوئے ڈرامو میں پیسہ لگا ہوئے ٹاک شوز میں پیسہ لگا ہوئے اور کئی چینل جو ہیں وہ ایکچولی آصیف زرداری کے ہیں لیکن آپ کو نظر مالک کوئی اور نظر آتے ہیں یہ ساری صورتحال ان کو پتا ہے اور حامد میر جاسو کو ان سب کو تکلیف چڑھی ہے کہ اب ہم اس ازادی کے ساتھ وطن پاکستان کے خلاف کام نہیں کر سکتے جس طرح کبھی ہوا کرتا تھا دیکھئے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں اب وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا آپ نے انٹرویوز کیے آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی آپ نے پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جھوٹی خبریں یعنی آئی ایس آئی پر انہوں نے الزام لگایا کہ مجھ پر حملہ کیا گیا اور بعد میں وہ ریپورٹ آتی ہے کہ جالی پھر عمر چیما کا جالی ڈراما کہ مجھے آئی ایس آئی نے اغواہ کیا بعد میں پتا چلا وہ بھی ڈراما یعنی ایک پتہ بھی ٹوٹتا ہے تو ان کا نام پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی پر ہوتا ہے اب صورتحال اس طرح ہو چکی ہے کہ حامد بیر اور ان سب کا ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ جو مرضی سمجھ لے کہ پاکستان کا میڈیا جائے گا اور وہ تیس نیس کر دے گا پاکستان کے اداروں کی یہ نہیں ہونے جا رہا آپ کو پاکستان کی بہت ساری عدہ کارج ہے وہ وعدہ ماف گواب بن چکے ہیں جو آسی زرداری کا پیسہ لے کر جاتی تھی آیان علی کی طرح آیان علی کے ساتھ جیسے ہی کیس ان کا آیا تو انہوں نے فوری طور پر وعدہ ماف گواب بننے کا کہہ دیا اور آپ کو یہ جتنا بھی منی لانڈرنگ کا آسیز زرداری کے خلاف جالی اکاؤنٹس کا نیٹ ورک نظر آ رہا ہے انہوں نے بہت زیادہ مخبریاں کی ہیں بتایا ہے کہ پاکستان کے کن کن اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پاکستان کے کئی میڈیا چینلز بہت بہت بڑے چینلز ان کے انکرز منشیات فروشی میں شامل ہیں منی لانڈرنگ میں شامل ہیں اور پاکستان کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں اب الٹی میٹلی میڈیا کی باری آنے والی ہے اور میڈیا کی باری آنے کے بعد سب سے پہلے یاد رکھئے گا جس پیٹرن پر شکنجہ ٹائٹ ہوگا وہ ہوگا آپ کے ملک سے غداری کا مقدمہ یہ جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں اور یہ جتنی بھی دنیا کے اندر دجالی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر فہاشی پھیلانے میں یہ پورا ایک نیٹوک کام کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے زیادہ عمران خان پرائم منسٹر ہونے کے باوجود جو طاقتور ہیں وہ کیوں آخر کار پیمرا ان کے اندر ہے تو وہ نہ رمضان کے اندر کوئی ایک پروگرام بند کروا سکے نہ یہ مارننگ شوز کا کچھ کر سکے نہ پاکستان میں ایتھکس لا سکے کیونکہ جتنے بھی عمران خان کے اردکرد وزیر ہے وہ اسی مافیا کا حصہ جو کہ شامل ہے اب آسیز زرداری کا انٹرویو آفئر ہو جانا حامد میر کو تکلیب بہت زیادہ ہے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ الزام انہوں نے کس طرف لگایا لیکن بے فکریں جن پر لگایا وہ اپنا کام کرے اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے ایسا نیاب ہوگا کہ آپ نے کنی بھی چوروں کو اٹھانا ہے انٹرویوز ان کے لینے ہیں اور معاملہ چلتا رہے گا میڈیا کی باری شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ کو جس طرح آسیز زرداریو سب گرفتار ہوتے نظر آئیں گے بے فکریں بڑے بڑے انکرز کی ہتھکڑیاں تیار ہیں اور سب سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے ان پر غداری کا کیس ہے انہوں نے بہت زیادہ خفی ایجنسیوں سے پیسہ لیا ہے سی آئی اے سے اور روہ سے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ریپورٹنگ کی ہے اور ایک اور سب سے زیادہ جو کیس چلنے والا ہے وہ یہ ہے جتنے بھی لیڈنگ انکرز ہیں جتنے بھی زیادہ میڈیا چینلز ہیں ان کی کمائی سے ان کا چینلز چلتا ہی نہیں ہے سو روپیا ان کا خرچہ اور پچاس روپے کمائی ہے سب سے بڑا سکینڈل یہ کھلے گا کہ آپ پچھلے پندرہ سال سے اپنے چینلز کیسے چلا رہے ہیں جبکہ آپ کا چینلز تو لاؤس میں جا رہے ہیں اور جو آپ اپنے ٹیکس جمع کراتے ہیں اس میں شو کرتے ہیں کہ ہم تو لاؤس میں جا رہے ہیں تو کس طرح آپ نے سالریز پوری کی سو اب جواب دینے کا ٹائم آ چکا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا میڈیا اب شکنجے میں آنے والا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں